حضرتِ انف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انساری شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لئے آئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے ہما فی بیت کشے ہو کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہلسن نلبسو بازہو ونبسو تو بازہو ایک گدڑی ہے جس کو ہم کچھ حصہ پہنتے ہیں اور کچھ حصہ سکر بچھا لیتے ہیں یہ ہلسن کا لفظہ عام طور سے اس معمولی قسم کے موٹے جھوٹے کپڑے کو کہا جاتا ہے جو عموماً فرش کے نیچے ڈال دیتے ہیں تاکہ فرش خراب نہ قیمتی فرش ہوتا ہے تو اس کے نیچے ڈال دیتے ہیں تاکہ زمین کی نمی کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو تو وہ معمولی قسم کا ہوتا ہے اس کو ہلس کہتے ہیں یہاں اس کو آپ ترجمہ موقع موقع کی مناسبت سے گدری کر لیتے ہیں یا یوں کہ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ معمولی قسم کا لباس کپڑا جس کا کچھ حصہ ہم پہنتے ہیں اور کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں وَقَعُونَ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَا اور ایک پیالہ ہے قاب جس کو بولتے ہیں جس میں آج آپ اس وقت اردو میں بولتے ہیں اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں قَالَ اَيْتِنِ بِهِ مَا سرکار نے کہا ان دونوں کو لے کے آؤ فَاتَاهُ بِهِ مَا تو وہ دونوں کو آپ کے پاس لے کے آئے تو سرکار نے ان دونوں کو لے لیا اپنے ہاتھ میں اور اس کے بعد کہا مَنْ يَشْتَرِي حَاظَيْن حاضرین جو صحابہ تھے جو بولی لگا دی ہوئے مَنْ يَشْتَرِي حَاظَيْن ان دونوں کو کون خرید رہا ہے قَالَ رَجُلُنْ اَنَا آخُذُهُمَا بِذِرْحَمِن ایک شخص نے کہا ایک درہم میں میں انہیں لیتا ہوں قَالَ مَنْ يَزِيدُ وَلَا دِرْحَمِن سرکار نے دو بات یا تین بار فرمایا مَرَّتَيْن اور سَلَاسَن یہ سلَاسَن مَرَّتَيْن کا تعلق قَالَ سے سرکار نے دو بات یا تین بار فرمایا کہ ایک درہم سے زیادہ کون دے گا قَالَ رَجُلُنْ اَنَا آخُذُهُمَا بِذِرْحَمَن ایک شخص نے کہا کہ میں دو درہم کے بدلے میں لے لوں گا فَآتَاهُمَا ایَّاو تو سرکار نے وہ دونوں چیزیں میں نے دے دی تو یہ جو بولی لگائی جاتی ہے سرکار کی بولی لگانا اس کو بولتا ہے یہ سرکار کی سنت سے ثابت ہے خاص طور سے خیر کے کام جیسے آپ زمین اللہ تو زمانے میں چندہ کرتے تھے مبارک پور میں بڑا مشہور ہے وہ انڈے والا واقعہ بڑا مشہور ہے اہل مبارک پور نے واقعی اس وقت صحابہ کے زمانے کی یاد تازہ کر دی واقعی لا شباہ یہ بالکل اسی سے ماخوض ہے فَآخَذَتْ دِرْحَمَن تو سرکار علیہ السلام نے درہم لے لئے فَآتَاهُمَ الْعَنسَارِ اور ان انساری کو دے دیا وَقَالَ اِشْتَرِ بِعَادِهِ مَطَعَامًا فَمْبِذُهُ الْاَحْلِكُ وَشْتَرِ بِالْآخرِ قَدُومًا فَاتِنِ بِهِ سرکار نے کہا کہ ایک درہم سے تو غلّہ خریدو اور اسے اپنے اہل و آیال کے پاس رکھ کے آؤ فَمْبِذْهُ وَشْتَرِ بِالْآخرِ قَدُومًا اور دوسرے سے تم کُلھاڑی خریدو کُلھاڑی مطلب وہ لوہے کا جو حصہ ہوتا ہے فَقْتِنِ بِهِ اس کا معنی کُلھاڑی بھی ہوتا ہے تیشہ بھی ہوتا ہے اس طرح کی جو سامان جو ہوتی ہے اس سے کوئی چیز کارٹی ہے پھوڑی جاتی ہے فَقْتِنِ بِهِ دوسرے سے تم کُلھاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ فَعْتَا ہو بھی ہی تو وہ شخص لے کر آیا فَشَدَّ فِيْهِ رَسُولَ اللَّهِ سَنْزَمَا اُودَنْ بِيَدِي تو سرکار نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی لگائی یعنی اس کُلھاڑی کے اندر حد تھا سرکار نے خود لگائی لکڑی کا اپنے حاد سے کیسی بابر کر کُلھاڑی لہی ہوگی سرکار نے کہا جاؤ لکڑی کاٹو اور بیچو ہرگز ہرگز پندرہ دن تک میں تمہیں دیکھوں لَا عَرَيَنَّكَ یہ نون تاقید ہے فَزَحَبَرْ رَجُلْ يَحْتَتِبْ وَيَبِ تو شخص گیا اور لکڑی کاٹتا اور بیچتا رہا فَجَاهُ پھر سرکار کے پاس آیا وَقَدَا سَعَوَ عَشَرَتَ دَرَاهِم جبکی پندرہ درہم اسے مل چکے تھے دس درہم دس درہم مل چکے تھے مطلب یہ کہ وہ کارٹ کارٹ لے قریب بیچتا رہا بیچتا دس درہم میں کٹا ہو گئے اور ایک خال میں پندرہ دن بھی ہو گئے ہوں گے فَشْتَرَا بِبَعْدِهَا سَوْبًا وَبِبَعْدِهَا طَعَامًا تو اس نے ان کچھ درہموں کے کپڑے خریدے اور کچھ کا ذلہ خریدا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَعَذَا خَيْرُ لَكَ مِنَنْ تَجِيَ الْمَسْأَلَةُ نُقْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سرکار نے فرمایا یہ تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ مانگنا قیامت کے دن تمہارے چہرے کی خراش کی صورت میں آئے زخم کی صورت میں آئے خراش کی صورت میں آئے اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَسْلُحُ اِلَّا لِسَلَاسَ مانگنا تین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لئے جائز نہیں ایک تین کون ہے لَذِي فَقْرٍ مُدْقِ ایک تو نہایت تنگ دست اس کی تشریف میں کر چکا ہوں اوپر اَوْلَذِي غُرْمِن مُفْزِ یا جو بھیانک قرض والا ہو ہاں یعنی حد درجہ مقروض ہو اَوْلَذِي دَمِن مُوجِع یا جو انتہائی تکلیف دینے والے خون کی دیت میں ہو کیا مطلب ہے کہ اس نے کوئی قتل کر دیا اس کے جن میں دیت آگیا اب دیت دینا ہے اسے اور ہے نہیں کچھ اس کے پاس تو ایسی صورت میں بھیانک اس لئے کہا کہ اگر نہیں دے گا دیت تو خطرہ ہے کہ اس کو بھی پیساس میں مر دیا جائے بلکل مجبوری کی حالت ہے تو ایسے میں وہ مانگ سکتا ہے اتنا ہی جس سے وہ دیت ادا کر دے رواہو عبو دعوت عبو دعوت نے اسے روایت کیا اور ابن ماجہ نے سرکار کے ارشاد یوم القیامہ تک روایت کیا ایک حدیث رہی گئی اس کو پڑھ لیجئے فصل پوری ہو جائے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت نے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس کو فاقع کی نوبت آ جائے فانزلہ بن ناس پھر اس فاقع کو وہ لوگوں کے سامنے اتار دے لوگوں سے بیان کرتا پھر انزلہ بن ناس نے مطلب کیا ہوا لوگوں سے بیان کرتا کہا رہے بہت مجبوری ہے کچھ حی نہیں بڑی ضرورت ہے وہی مانگے لوگوں سے لَمْ تَسُدَّ فَاقَتَهُ فَاقَتَهُ تو اس کا جو فاقع ہے وہ ختم نہیں ہوگا سدہ یا سدہ کا معنی ہوتا ہے اس میں بند کرنا سدہ الحاجہ کا مطلب ہوتا ہے حاجت پوری کرنا تو اس کا جو فاقع ہے وہ پورا نہیں ہوگا یعنی مطلب یہ ہے اس سے آزادی نہیں ملے گی وہ فاقع کا فاقع حاجت مند ہی رہے گا اس کی غربت ختم نہیں ہوگا وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهُ اور جو اسے اللہ کی بارگاہ میں اتارے یعنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے لوگوں سے نہ بتائے اللہ سے گزارش عرض کرے دعا کرے اَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَا تو اللہ اسے جلد ہی بے نیازی کا سامان دے دے گا اَوْشَكَ اس کا معنی کیا ہے قَرْرَبَا ہاں ہاں جلد بے نیازی کا سامان دے دے گا غینا کا معنی بے نیازی کا سامان جو اسے بے نیاز کر دے اب یہ کیسے اِمَّا بِمَوْتِنْ عَاجِلِينَ یا جلدی موت کے ذریعے کہ موت ہی جلدی آ جائے گی کہ اس دنیا کے جھمیلوں سے اسے نجات مل جائے مانگنا نہ پڑے اَوْغِنَنْ عَاجِلِينَ یا دیر میں دیر سویر آنے والی مالداری کے ذریعے اللہ بیرحال اسی کی سنے گا اور دے گا اللہ کیا دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے غیناً آجل آجل یہ آجل کے مقابل میں ہے رواہ وابودعود وطنیزی اس کو ابودعود وطنیزی نے روایت کیا